یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے آپ لوگوں سے گجارے سے ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں پیارے دوستوں بیسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانسار ساتھی اور محبوب تھا لیکن بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جاتے مبارک بھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی وہ بہت زیادہ تھی حضرت علی داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بے سمار ایسے باقیات ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتا چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا سہر ہوں اور علی اس کا درباجہ ہے قیامت تک کے لیے یہ بات بتا دیا گیا ہے جسے علم کی ضرورت ہوگی اسے علی کے در پر آنا ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا درباجہ بتایا ہے حضرت علی کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ ممبر پر بیٹھ کر صدائیں بلند کرتے کہ پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا بہترین جواب عطا کروں گا بے سمار باقیات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہیں جن سے حضرت علی کے مرتبے کا پتا چلتا ہے جب بہت مشکل سوال کا جواب چاہیے ہوتا تو لوگ حضرت علی کے پاس آتے اور تسلی کے ساتھ انہیں جواب ملتا تو دوستوں آج ہم آپ کو حضرت علی کا ایک ایسا باقیہ آپ کو بتانے والے ہیں جس سے آپ انداجہ لگا سکتے ہیں حضرت علی کے علم اور فضل کے بارے میں دوستوں ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ایک لڑکے کو جنہ کے جرم میں سجا دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور وہ لڑکا اونچی آواز میں چلا رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سجا نہ دی جائے اسی بیچ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گجر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن لی اور سن کر سرکاری خادموں کو رکنے کا حکم دیا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرج کی کہ یا حضرت علی جس جرم کا مجھ پر علیام لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور مجھ پر یہ علیام لگانے والی میری ماں ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سرکاری ملاجموں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سجا فلحال روک دی جائے میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا اور یہ لڑکا اگر گناہ گار ہوا تو اسے سجا دینا دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرمایا حضرت علی نے علیام لگانے والی عورت سے پوچھا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست دراجی کی ہے اور جرم کیا ہے جس پر تُو نے اسے سجا کے لیے پیس کیا تھا اس عورت نے اپنا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا اس کے بعد حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے اس لڑکے نے کہا یہ عورت میری ماں ہے جس کے بعد اس عورت نے لڑکے کو اپنا بیٹا ماننے سے صاف انکار کر دیا اس عورت کے انکار پر ماملہ گمبیر ہو گیا حیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع اکھٹا ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت میں اس لڑکے کا تیرے ساتھ اتنے حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو وہ عورت چینک اٹھی کہ علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے اس عورت نے جواب دیا کہ یہ لڑکا تو واقعی میں میرا بیٹا ہے اس پر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دستے دراجی کر سکتا ہے عورت نے کہا کہ ہرگج نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تُو نے اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الجام کیوں لگایا عورت نے جواب دیا کہ میری سادھی ایک چھوٹی عمر میں ایک امیر سخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جائدات تھی یہ بچہ دودھ پیتا ہی تھا اس وقت میرے سوہر کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائدات کا بارس ہے اس کو کہیں چھوڑ آؤ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی ساری جائدات میرے اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی یہ ماں کی تلاز کرتے کرتے مجھ تک پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر بھہکایا کہ اس کے اوپر جھوٹا علیام لگا کر اس کی جندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا علیام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالج نے مجھے اندھا کر دیا جبکہ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہے جب اس بات کا علم امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر حالاک ہو جاتا تو دوستوں اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جہانت کے بلبوتے پر ایک پیچیندہ معاملے کو حل کر دیا اور بے گناہ کو سجا ملنے سے بچا لیا دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی